بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ آن لائن کے ناظرین آج اس مجلس میں انشاءاللہ درس قرآن کے سلسلے میں فاتحة الكتاب سے متعلق کچھ باتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنی ہیں امید ہے کہ آپ حضرات توجہ دیں گے فاتحة الكتاب سے مراد سورہ فاتحہ قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی سورہ ہے آپ سب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن مزید دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے جو تمام انسانوں کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے جس کی مصر نہ پہلے تھی نہ اب کبھی آئے گی اس کتاب کی ابتداء سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے فاتحہ کہتے ہی کھولنے والی چیز کو سورة الفاتحہ سورہ فاتحہ یہ پہلی سورہ ہے اگرچہ سورہ اقراع کی آیات اور مضمی المدسر کی چند آیات یہ ان سے پہلے نازل ہوئی لیکن باقیدہ سورہ میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس سورہ کی بڑی خصوصیات ہیں اور بڑے فضائل بھی ہیں خصوصیات میں یہ ایک بات یہ ہے کہ اسی سے قرآن مجید شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی ابتداء نماز اسی سے شروع ہوتی ہے اور پھر اسی سورہ سے قرآن کی ابتداء ہوتی ہے مزامین کی ابتداء ہے اناوین کی ابتداء ہے اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے بغیر اس کے نماز ناقص ہوتی ہے اور بلکہ نہیں ہوتی ہے جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے دوسری بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایک مطن ہے اور سارا قرآن اس کی شرح ہے آپ دیکھیں گے معانے اور مزامین کے اعتبار سے پورے قرآن میں ایمان اور عملِ صالح کی باتیں آتی ہیں اسی میں دائر ہیں اور یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر اس سورہ میں بیان کر دی گئی ہیں ایمان اور عملِ صالح تفسیر روح المہانی میں اور روح البیان میں بہت تفصیلی بحث اس کی آئی ہے اسی لئے اس کا نام عمل قرآن بھی ہے عمل کتاب قرآنِ عظیم بھی احادیث میں مذکور ہے امام قرطبی نے ان چیزوں کو جمع کیا ایک دوسری اس سورہ کی خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہر شخص کے لئے جو بھی قرآن کی تلاوت کرے یا مطالع کرے خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کا اپنے تمام پیچھلے خیالات نظریات اور افکار سے خالی الزیان ہو کر طلب خالص طلب حق کے لئے اور آئے راست کی جستجو کے لئے پڑھے اور دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرات مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے شروع سورہ میں اس حضات باری تعالیٰ کی حمد و سنہ کا بیان ہے اور اس میں یہ درخواست بھی ہے اہدن سرات المستقیم کہ خداوندہ ہمیں سرات مستقیم دکھا لیے یہ ایک درخواست تھی اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ یہ کتاب ہے قرآن مجید اور جو دعا کی ہے تم نے سرات مستقیم کی طلبِ حدایت کی یہ پورا قرآن اسی کی تفصیلی ہے دیکھتے جاؤ تمہیں حدایت کی تفصیلات ملتی جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی اور نہ انجیل اور زبور میں اور نہ خود قرآن مجید میں کوئی دوسری سورہ اس کے مثل ہے ترمیزی شریف کی یہ روایت ہے حضرت ابو حویرہ رابی ہیں امام ترمیزی نے اس روایت کو حسنت صحیح قرار دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین یہ اس صورت کا ابتدائی خاکا یا کہیے کہ اس صورت کے فضائل اور خصوصیات کی ایک ہلکی سی جھلک ہے اب آئیے اس صورت کی طرف اس کی ابتدائی ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ رب العالمین ہر یہاں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل ایک آیت ہے اور سورہ نمل کا ایک جز ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر سورہ کے سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کے ابتدائی میں سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی اور پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کا یہ تمام سورتوں کا یہ جز نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسئلہ کی ہے کہ بسم اللہ بجیس سورہ نم لکھی ہے اور کسی سورہ کا جز نہیں بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورہ کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اس سورہ کے اندر جو مزامین آئے ہیں دراصل ایک تو یہ خصوصیات بیان نہیں اس کے بعد یہ مزامین ان میں جو مزامین ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ پر مشتمل ہیں الحمدللہ وعب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ خالص اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ پر یہ مشتمل ہے ایاکن عبدو ایاکن استعین میں یہ بندے کے طرف سے یہ ایک اظہار ہے اظہار عبودیت عبادت کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں میرا کوئی کمال اور فضل نہیں بلکہ تسے مدد چاہتے ہیں پھر آگے جو کہ منشاہ ہے صراط مستقیم کی دعا اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کو سکھائی کہ وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور عبادت اور دعا جو عبادت کا مغزور خلاصہ ہے یہ اور اس کے بعد پھر انبیاء کا تذکرہ منعمین بندوں کا تذکرہ اور ان بندوں کا جن پر اللہ کا غزب ہوا یا جن پر جو گمراہ ہو گئے ان قوموں کا تذکرہ اشارہ اس میں کیا گیا ہے اسی لئے علماء نے یہ بات لکھی کہ یہ سورہ جو سات آیات پر مشتمل ہیں اس میں قرآن کے بنیادی مضامین آگئے ہیں اور باقی قرآن میں انہی کی تفصیلات ہیں اس لئے یہ ایک دیباچہ ہے اور قرآن اس کی پوری تفصیل ہے اب آئیے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر غور کریں مختصراً بہت ہی مختصر کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی تو سیدھا یہ کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائی تھی رحم کرنے والے ہیں رحمہ بسم اللہ یہ تین حروف کا مجموعہ با اسم اللہ یہ تین ہو بسم اللہ با یہ تین معنوں کے لئے ہے مساحبت یعنی ایک ساتھ ہونے کے دوسرے معنے اس کے استعانت کے بھی ہیں تو یہاں گویا یوں ہے اور ابتداء کے معنے میں ہے گویا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرنے کے معنے میں بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ میں اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں یہ معنے اس میں آتے ہیں جس سے کہ انسان فائدہ اور ایک تیسرا معنے ہے تبرک کے مساحبت استعانت اور تیسرے معنے تبرک کے یعنی برکت کے لئے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے اس طرح گویا اور پھر آگے تشریقون اللہ 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 کا اسم ذات ہے یہ صرف اللہ ہی کے لئے بولا جاتا ہے اللہ کسی اور کے لئے بندگان و خدا میں سے کسی کے لئے نہیں بولا جا سکتا بڑی تفصیلات اس کی ہیں یہاں اس مجلس میں یہ مشکل ہے الرحمن الرحیم رحمن یہ اللہ کی صفت عامہ کا تذکرہ ہے انہوں وہ رحمن ہے بہت زیادہ عام کر اور رحیم رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت تمام جاؤں تو ایک رحمن میں رحمت خداوندی کی عمومیت کا تذکرہ ہے اور رحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتمام کا کمال کا تذکرہ ہے رحمان کا مطلب یہ ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت عام ہے ہر ایک کو مخلوقات میں سے کوئی بھی ہوں جن و انس چرین پرین نباتات جمادات جتنی بھی پیر پودے سب کو عام ہے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی چیز ایک لمحے کے لیے باقی نہیں رہ سکتی پھر دوسرے کا میں یہ انسان جن و انس سے مطلق ہے کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہے اتماع اللہ کی رحمت مکمل ہوتی ہے جن و انس پر اور جماع یہ ان چیزوں پر جو زبیل اقول ہیں اقل رکھنے والے ہیں اس طرح گویا اللہ کی رحمت عام بھی ہے اور اللہ کی رحمت کامل بھی ہے یہ وہ اللہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حاصل یہ ہوا کہ میں اس مبارک کتاب کو اس عظیم سرمایے کو اتنی بڑی دولت کو اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے کو میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمت بھی ہے اور رحیم بھی اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں تمام ان تمام تعریفوں کو جو انسان کی مو سے یعنی زبان سے ہو اور عمل سے ہو اور قلب سے ہو انسان اللہ کی بلندی اور عظمت کا اظہار اور اس کی تعریف اور اس کی سنہ زبان سے کرے دل سے کرے عمل سے کرے حمد کا لفظ ان سب کو شامل ہے اور اس میں جو علی فلام لگا دیا گیا بہت بامانے ہے جس کے معنی تمام تعریفیں یعنی تعریف کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے لئے ہے جو رب العالمین رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا عالمین عالم بہت 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 امام وزالی نے جو بڑے فلسفی گزرے ہیں انہذا امام راضی نے ان سب نے ذکر کیا ہے کہ عالم ہساروں نہیں کئی لاکھ عالم ہیں اور عالم فضاء ہے یہ دنیا ہے اور ہر عالم کی الگ خصوصیات ہیں الگ شکل ہیں تو ہر جگہ کا رب اللہ ہی ہے وہی سب کو پالتا رب کہتے تربیت کہتے ہی ہیں کہ اسٹیج بائی اسٹیج کسی چیز کو آگے بڑھانا جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور ان مرحلوں سے گزر کر پھر وہ جوان ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا اسی طرح کسی بھی مخلوق کا کوئی بی بچہ ہو بکری کا بچہ ہو مرغی کا بچہ ہو اور جانوروں میں سے کسی کا بچہ ہو ہر ایک کے لئے جو مراحل گزرتے ہیں وہ سب اللہ کی تربیت اور ہدایت کے مطابق چلتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام جو بھی عالم میں ہے سب کا رب ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں انسان کے لئے یا کسی بھی حیوان کے لئے کائنات کی چیز کے لئے تربیت رحمت اور ضرورت کے جتنے براحل ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کے اصحصے اس کو مکمل کرتے ہیں مالک یوم الدین اللہ ہم یوم الدین یوم الدین کا یعنی بدلے کے دن کا قیامت کا مالک دنیا میں ہو سکتا اس چیزوں کے کوئی مالک ہو کوئی ملک ہو فلا لیکن جب قیامت ہو گئی اس دن سوائے خدا کے کوئی مالک ہو اس لئے اس صفت میں بڑی اہم بات کہی گئی مالک یوم الدین اللہ وہ مالک ہے جو قیامت کے دن اس میں کوئی شامل نہیں ایسی چیز خالص ہے جس میں کوئی شامل نہیں اس سے قبل جتنی بھی آیت ہی خالص اللہ کی حمد تعریف میں روایت کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان گویا تقسیم ہے کچھ حصے تو ہوا ہیں جو خالص اللہ کی حمد و سنہ کے لئے بندے ذکر کرتے ہیں اور ایا کا نعمد و بندہ کی طرف سے یہ کہا رہا ہے سنہ کی جارہ ہے حمد کی جارہ تعریف کی جارہ ہے کہ تو ہی تیری ہی لئے ہم عبادت کرتے کیونکہ اللہ کی استعانت اور مدد کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کوئی عبادت بھی ہم کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی بھی عمل سالق کر رہے ہیں تو بغیر خدا کی مدد کے وہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی اور یہ جو بنیادی مقصد ہے یہ دعا سکھائی اہدن سراط المستقیم اب بندہ کو سکھائے جا رہے ہیں وہ کہے کہ پروردگار عالم رب العالمین رحمان الرحیم ہے ہمیں سراط المستقیم دکھا دیجئے ہدایت دیجئے ہدایت کہتے ہی ہے کسی کو پکڑ کر انگلی پکڑ کر جیسے بچے کو کسی جگہ تک پہنچ آیا جاتا اسی طرح کسی کو پکڑ کر ہمدردی کے ساتھ منزل تک پہنچ دینا اس کی رونمائی کرنا تو گویا اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کر رہا ہے پروردگار عالم تو ہمیں اپنی تو ہدایت نصیب فرما سراط مستقیم کا سراط مستقیم کیا ہے وہ ہدایت ہے جس سے انسان کو دنیا اور آخرت سب کی خوبیاں اور بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں سراط مستقیم کی دعا کی تعقید کی گئی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سراط مستقیم کی دعا کرے اس لئے کہ انسان کے لئے اخریوی طور اور دنیا میں بھی یہ استقامت کی دعا راہ مستقیم کی دعا سیدھی راہ کی دعا یہ بہت ہی اہم ہے جس کو یہ چیز مل جائے وہ دنیا اور آخرت وہ ہر جگہ وہ کامیاب ہے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں ہدایت کے یہ سراط مستقیم کون سا راستہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عملی پہلو بتا دیا سراط مستقیم کون ہے یہ سراط مستقیم سیدھی راہ اللہ کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل دے دیا موڈل دے دیا کہ تم کو کیسے سراط مستقیم ملے گا سراط مستقیم دراصل انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے فران کی دوسری آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے جو لوگ منعمین ہیں وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا انہی کی راہ سراط مستقیم تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہدایت کی اور ساتھ ساتھ سیدھی راہ پانے کے لئے ایک آئیڈیل بھی دے دیا کہ انبیاء کی راہ ہے ان کی سنتیں ان کے طریقیں ان پر چل کر کوئی سراط مستقیم پائے گا اور پھر دعا میں اللہ نے یہ بھی سکھایا یہ بھی کہ ان لوگ کا راستہ نہیں چاہیے جن پر اللہ کا غصب ہوا عام طور پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ علم کے باوجود علم کے باوجود اللہ کے ان پر خدا کا غزب ہوتا ہے گناہوں میں مبتلا خاص طور پر ان میں یہود زیادہ مبتلا ہوئے کہ توریت میں احکام موجود تھے اس کے باوجود یہ گناہوں میں مبتلا ہوئے اور اس قدر مبتلا ہوئے کہ یہ بہت آگے تک بڑھ گئے اللہ تعالی نے ان کے سلسلے میں غزب اللہ علیہ جیسی چیزیں کہیں یہ ان کے لئے قرآن میں تفصیلات آئی ہیں کہ جن لوگوں نے آکام موجود ہونے کے باوجود رائے ہدایت کی رہنمائی پائے جانے کے باوجود آکام خداوندی پر عمل نہیں کیا اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کیا ان پر اللہ کا غزب ہوا اور یہ داستان دنیا مکافی آئی اور وہ لوگ بھی جن کے پاس علم تو تھا لیکن وہ بھٹک گئے وہ اصل علم جو ربانی علم تھا امبیاء کے ذریعے سے جو راہ ملی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھی ان تعلیمات کو وہ بھول گئے اور وہ بھٹک گئے دوسری چیزیں متعبال دل کے طور پر انہوں نے اختیار کر لیا ایک اس کا الٹرنیٹ قائم کر لیا اصل راہ سے ہٹ گئے تو ان کو قرآن نے ذالین کہا ہے تو یہ بھی دعا سکھائی کہ ہمیں ذالین کی راہ نہ چاہیے وہ لوگ جو راہ سے بھٹک گئے پس میرے دوستو یہ سورہ فاتحہ بہت ہی مختصر جامع لیکن علوم کا خزانہ میں ایک ایک آیت پر اگر کوئی شرح بست کے ساتھ گفتگو کرے تو گھنٹوں چاہیے اس کے سمجھنے کے لئے لیکن اس مختصر سی مجلس میں مختصر سی باتیں کی گئی ہیں تاکہ غور و فکر کا دروازہ کھلے اور صفحہ آن لائن کا یہ پروگرام آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک حوصلہ ملے گا اور ایک رہنمائی ملے گی اور آگے قرآن پڑھنے کی دلچسپی ہوگی قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے دوستوں کہ اس سے انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے یہ کتاب انسانوں کے لئے نازل ہوئی تاک پر رکھنے کے لئے نہیں ہوئی جب آپ پڑھیں گے اس سے دلچسپی ہوگی تو محسوس ہوگا کہ ہم دھرتی پر رہنے والے انسان زمین پر چلنے والے انسان آسمانی باتیں کر رہے ہیں آسمان کی چیزیں ہمیں حاصل ہو رہے ہیں وہ عرش الہی سے ہمارا تعلق اور رب تو ہو جاتا ہے قرآن کی وجہ سے انسان جو ایک زمین کی مخلوق ہے ان کا رب تو تعلق عرش الہی سے ہو جاتا ہے یہ قرآن بیچ میں واسطہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لئے نازل کیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں قرآن پر ایمان لاتے ہیں امبیاء پر اور دیگر تمام آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر اور تمام تر بغیبات پر اور قیامت کے دن پر اور جو کچھ اللہ کے طرف سے انام ہونے والا ہے بدلہ ملنے اور ان سب پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ان کا ذہن اور ان کا قلب کھلتا ہے اور اللہ کی ان چیزوں کا وہ نگاہوں سے مشاہدہ کرنے لگتا دیکھنے لگتا ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے قرآن کے ظاہر سے بھی ان کے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور اس کے باطن سے بھی قلب میں نور ہوتا ہے اور وہ نور اس طرح پھوٹتا روشنی پھوٹتی ہے کہ وہ انسان جنر چلتا ہے نور ہدایت ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور اس نور ہدایت سے وہ دنیا میں بہتر حلال حرام کی پہچان کرتا ہے وہ جائز ناجائز کے درمیان تمیز کرتا اس لئے قرآن کو فرقان بھی کہا گیا جو صحیح اور غلط کی رہنمائی کرنے والا جو صحیح راستے اور غلط راستے کی پہچان بتانے والا یہ فرقان یہ قرآن یہ انسان کو شر اور خیر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے یہ قرآن کے مطال اور اس میں لگنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ انسان گویا دنیا میں رہ کر عرش الہی کا لطف لینے لگتا ہے ملائکہ جیسے مخلوق سے ان کا قرب ہوتا ہے اور قرب الہی سے قریب ہو جاتا یہ انسان پھر اس پر قرآن کے معانے اور نزول اترنے لگتے رضا ہر چیز میں ڈھونتا اور وہ کامیاب ہوتا اللہ ہمیں قرآن کی راست فاتحة الكتاب کی راست یعنی کتاب کو کھولنے والی اس کے ذریعے سے ہمارے دل دماغ کو راہ ہدایت کے لئے کھول دے اور ہم کو صحیح تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہی راہوں پر سات مستقیم پر عمل کی توفیق سے نواز دے